اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علینا شگری آج پاکستان کی عدالتی سیاسی اور پارلمانی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قومی اسیملی میں عراقین کی جانب سے قرارداد منظور کی گئی قرارداد حکومتی اتحادی خالد مکسی کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے دیے گئے فیصلے کو اقلیتی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد اور وزیراعظم اور کابینہ کو اس فیصلے پر عمل درامت کرنے سے روک دیا گیا ہے قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چار جج ساہبان کے اکثریتی فیصلے کو مکمل نظرانداز کرتے ہوئے تین رکنی مقصود بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی جو کہ سپریم کورٹ کی اپنی روایات نظائر اور طریقے کار کی خلاف ورزی ہے اکثریت کو اقلیت پر مسلط کر دیا گیا ہے تین رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمر قرار دیتی ہے یہ اجلاس آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت دائر مقدمہ فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کی عدالت عظمہ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے ایک اگزیکیٹیو سرکلر کے ذریعے اس پر عمل درامت سے روکنے کے اقدام کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ایوان اسی عدالتی فیصلے کو اجلت میں ایک اور متنازع بینچ کے روبروس سماعت کے لیے مقرر کرنے اور چند منٹوں میں اس پر فوری فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے یہ ایوان سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے حالی اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی ادم استحقام پیدا کر رہا ہے اور وفاقی قائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے لہٰذا یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے آئین و قانون میں درج مروجہ طریقہ کار کے این مطابق ملک بھر میں بیق وقت عام انتخابات کے نقاط کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے یہ ایوان آئینی درخواست نمبر پانچ میں تین رکنی بنچ اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیراعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ آئین و قانون کے خلاف دیئے گئے اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے جہاں ایک طرف اس قراردات کے ذریعے پارلمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے وہیں آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے آئین کو اثر نو تحریر قرار دیتے ہوئے عدالت عظمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63 اے کے فیصلے پر نظرستانی کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلمنٹ کی جانب سے اس قراردات کی منظوری کے بعد حکومت آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشنر پاکستان کی معاونت کر پائے گی یا نہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مسترد کیے جانے کی خبروں کے تناظر میں چار اپریل کو وفاقی کابینہ کے منقعت کردہ اجلاس کے منٹس آف دھ میٹنگ طلب کر لیے ہیں گزشتہ روز سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودی صاحب کی جانب سے حکومت کے فیصلہ مسترد کرنے کے اعلان کے بعد وزیراعظم سمیت وفاقی کابینہ پر آرٹیکل 63 اے کے تحت کاروائی کا اعلان سامنے آیا تھا اور حکومت اپنے موقف پر ہمیں نظر آتا ہے ان دی آتا ہے رین کے قائم ہے اور آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ہونے والے انتخابات کو نہ صرف متنازع قرار دے رہی ہے بلکہ وزیر اطلاع جناب رانہ سناؤلہ صاحب کا کہنا ہے کہ محض ایک شخص کی زد کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کروائے جا رہے ہیں جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے جبکہ پی ٹی آئی کے چیمن عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ملک کا فائدہ انتخابات کی تاخیر میں نہیں عمران خان نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ حکومت اکتوبر تک الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت معیشت کے حوالے سے پلان دے تو اکتوبر تک انتظار کرنے کو تیار ہوں سابق سپیکر قومی اسیملی جناب اسد کیسر صاحب کی جانب سے بھی حکومت کو الیکشن پر باتشیت کا پیغام دیا جا رہا ہے اسد کیسر کا کہنا ہے کہ حکومت اگر ایک قدم بڑھائے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر الیکشن کے حوالے سے کوئی قانون سازی کرنی پڑی تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے لیکن ایک بار پھر حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کا کوئی مضبط جواب آنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح مرگی کی ایک ٹانگ والا ہی حساب ہے وفاقی وزیر دفاع جنفہ جناب خواجہ آسیس صاحب نے اپنے ٹویٹ میں امران خان کے سیاسی موقف میں تبدیلی کو مذاکرات میں رکاوٹ اور رسق قرار دیا ان کا اپنے ٹویٹ میں مزید لکھنا تھا کہ مذاکرات کی آفر کے پیچھے ستمبر کی تبدیلیاں تو نہیں آج قومی اسمڈی سے خطاب کے دوران وفاقی وزیر کی جانب سے مذاکرات کی اس پیشکش کو مشروط قرار دیا گیا ایک طرف عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف پیغامات بیجے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی طریقہ کر لو ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تمہیں اپنے فیصلے ریورس کرنے ہوں گے پھر پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے یا نہ کرے حکومت کی جانب سے عدالت عظمہ پر یہ غار اور ملک میں بڑھتے سیاسی انتشار کا بول شاید ان کے اتحادی اٹھانے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں ایمکیو ایم نے عدلیہ سے ٹکراؤ کی مخالفت کی ہے ایمکیو ایم نے اجلاس میں موقف اپنایا کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو وقت ریت کی طرح حکومت کی مٹھی سے نکلتا جا رہا ہے ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت کی اہم اتحادی جماعت پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز علاہی سے رابطے میں ہے ان ذرائع کی تصدیق چودری پرویز علاہی صاحب نے خود اپنے ٹویٹ میں بھی کر دی گزشتہ روز پنجاب کے سابق وزیر علاو پی ٹی آئی کے صدر کا اپنے ٹویٹ میں لکھنا تھا کہ پرانے اتحادیوں کے ساتھ باتچیت آگے بڑھ رہی ہے اور جلد خوشخبری دیں گے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں اب ان غلطیوں کو صدھارنے کا وقت آ گیا ہے فاقی حکومت کی جانب سے دس اپریل کو اگلے ہفتے یعنی پیر کے روز انہوں نے فنڈز ریلیز کرنا ایلیکشن کمیشن اف پاکستان کو اکیس ارب روپے اور ساتھ ساتھ ایلیکشن کمیشن اف پاکستان نے اگلے دن سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ ان کو فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں مل گئے ہیں کہ نہیں اور پھر دس اپریل کو ہی جو چیف سیکیٹری پنجاب ہے آئی جی پنجاب ہے وہ بھی پلان جو ہے وہ پیش کریں گے ساتھ سترہ اپریل کو فیڈرل گورنمنٹ بھی پلان پروائیڈ کرے گی جو آرمی پرسنیل کے حوالے سے سیکیورٹی پرسنیل کے حوالے سے ایسے میں آج کی جو قرارداد لائی گئی ہے پارلمنٹ میں اور جو یہ منظور ہوئی ہے جو کہ یہ قرارداد عدالتی فیصلہ بھی مسترد کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ وزیرازم اور ان کی کابینہ کو اس پر عمل درامت کرنے سے روک دیا گیا ہے عمل نہ کرنے کا پابند کر دیا گیا اس حوالے سے بات کریں گے ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینئر ایرما پاکستان مسلمی نواز جناب تاریخ فضل چودری صاحب اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہیں گے سینئر صحافی تجزیہ کار آمیر زیہ صاحب تاریخ فضل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گے سر یہ جو آپ لوگ قرارداد آج لے کر آئے ہیں اس کا مقصد ذرا سمجھا دیجئے گا کہ کون سے اس اصولی بنیاد پر یہ قرارداد لے کر آئی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو یہ اس کے ذریعے آپ نے پرائم منسٹر کو کیابنٹ کو ان کی پابند کر دیا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کو پر عمل نہ کرے تو یہ تو صرف اکیلے رزیر آزم یا ان کی کابینہ ہی توہین عدالت کی مرتقب نہیں ہو رہی ہے تو پوری پارلیمان بھی اور نہ صرف توہین عدالت کی مرتقب ہو رہی ہے بلکہ آئین کے خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا توگہ میں دعوت دی ہے آپ نے دیکھیں جو تو آپ نے سوال کیا ہے اس کے قانونی پہلو ہیں اس پہ تو آمی صاحب جو ہیں وہ اپنی مہرانہ رائے دیں گے لیکن میرے پاس جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو قرارداد قومی اسمبلی میں پاس کی گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر اس کی نوبت نہ آتی اور حالات اس نیچ پہ نہ پہنچتے کہ پارلیمنٹ سے یہ قرارداد جو ہے یہ پاس کی جاتی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے حوالے سے انفارچنیٹلی وہ ایک متنازہ فیصلہ ہے اور متنازہ فیصلہ اس لیے ہے کہ وہ بینچ جو ہے وہ سات رکنی تھا اور چار رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا وہ اس فیصلے سے متصادم ہے جو تین رکنی بینچ نے انیبل چینس جسٹس صاحب کی سربراہی میں دیا تو لہٰذا ہم اس چار رکنی فیصلے کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ ویلیڈ ہے جبکہ جو اقلیتی ہے آپ اس کی بات کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے تو پارلیمان آپ یہ کہیں کہ اس نے اپنے ایک سنس دی ہے پارلیمان کی ایک قرارداد سپریم کورٹ کے جدیز کو نادو کو اٹھا سکتی ہے نہ اٹھا رہی ہے اور نہ اس فیصلے کو انڈو کر رہی ہے بلکہ اس نے انہوں نے اپنے ایک مائنڈ دیا ہے ایک سنس دی ہے تو خدا کے لیے پاکستان کا یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے انتہائی نازک موڑ ہے اس پہ کسی کی بھی میں امران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں انا کی تسکیم کے لیے ان کی زد کے آگے آہ جو اسمیلیاں جس طرح توڑی گئیں وہ بھی آپ نے دیکھا اور پرلیمان نے کیا کہا ایک میں ان کا نام نہیں لوں گا دوستا میرے اس کے والے جنہوں نے کہا کہ اگر یہ چند دن پہلے پکڑا جاتا اور انہوں نے گلاز بھی استعمال کیا تھا پتہ نہیں کوئی موٹو کے کیا یہ اگر چند دن پہلے پکڑا جاتا تو اسمیلی پنجاب کی پاک جاتی یہ نہ ٹوٹتی اب یہ دونوں باتیں اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گیا کہ پنجاب کی اسمیلی وزریاللہ کی خوش پہ نہیں توڑی تھی زبردستی توڑائی گی انا کی تسکیم کے لیے توڑائی گی آج جب الیکشن کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بات بالکل آئین میں لکھی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا اسمیلی کے ٹوٹنے کے بعد لیکن آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب پنجاب کا الیکشن ہوگا تو مرکز میں جو گورمنٹ ہوگی وہ کیر ٹیکر ہوگی جو کہ نہیں ہے یہ بھی آئین سے متصادم ہے اور آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب قومی اسمیلی کے الیکشن ہوں گے تو صوبوں میں کیر ٹیکر گورمنٹس ہوں گی آج جب اکتوبر میں اگر اسمیلی کے الیکشن ہوتے ہیں قومی اسمیلی کے تو پنجاب میں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں ابھی میرے میں تو وہاں پہ تو کیا ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی ایک ایسا مسئلہ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں ایک ایسا فتنہ اور ایک ایسا مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس متنازع الیکشن کے نتیجے میں کہ جب تک کیامت ہے اس وقت تک پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم ہے اس وقت تک ہر پانچ سال کے بعد یہ فتنہ ملک میں خدا ہوگا اس وقت جو ایمپریشن آ رہا ہے بہت کے کوئی عقل کے ناکھوں لیں کوئی ایک ایسا فیصلہ کریں جس کا ملک جو ہے وہ کسی شکون کی طرف جائے سب پارلیمنٹ کی آج اس قرارداد کے مطن میں بھی یہ بات کا ذکر ہے کہ جی ایک وقت میں انتقوات ہوں اور سارے جو ہے وہ پورے ملک میں ایک وقت میں انتقوات ہوں جو مسئلے کا حل سمجھا جا رہا ہے اب میں چاہوں گی کہ تاریخ صاحب آپ آمیر زیہ صاحب کا بھی اپنین اس پر سن لیں کہ یہ کیا میسج گیا ہے اس قرارداد سے جی آمیر صاحب یہ جو قرارداد لے کر آئی گئی ہے سر یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ پہلی بات تمہیں کہوں گا لینا ایک پاکستانی پارلیمانی تاریخ کا بڑا سیاد دن ہے ایسا سیاد دن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو موزیس پارلیمنٹیرینز ہیں ممبر قومی اسمبلی جو ہیں جس طرح سے وہ سپریم کورٹ کے ججز اس کی شان میں گھتکو کر رہے تھے تو میرے خواہد میں اس کی ہمیں کبھی ماضی میں مثال نہیں ملتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے ماضی میں کے مثال ملتی ہے تو انیس ستانوے کی ملتی ہے کہ جب شریف خاندان نے اور نواز شریف صاحب یا نون لیگ نے جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر دعویٰ بولا تھا وہ بھی ایک سیادتہ ایک دن تھا ہمارا لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس سے میرے خواہد میں سکی جو گردنے شرم سے جھگ جانی چاہیے اور پھر بڑے بڑے ہم نے دیکھا کہ جو جمہوریت کے پہلوان تھے جو جمہوریت کے دعوے دار تھے پاکستان پیپل پارٹی سے انتا تعلق ہو انتا تعلق نون لیگ سے ہو ان کے تمام کے چیرے جو ہیں ان پر سے نقاب سرک دے ہی ہیں اب میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ دلیہ کا فیصلہ ایک بلا وجہ کا ابحام پیدا کیا جا رہا ہے کہ جیچ یہ فیصلہ جو ہے مجورٹی ادھر تھی اور مانورٹی ادھر تھی ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی بڑے وکین سے بات کر لیں اس کو پانچ ممبر بینچ کہے گا اور اس کو اکسریٹی 3-2 کا فیصلہ کہے گا دوسری بات کہ آج اس چیز پہ بہت زیادہ یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں اور وہ ماتم یہ کہ جی پنجاب اسمبلی توڑی تو میرا سوال یہ کہ جب پنجاب اسمبلی توڑی تھی اور آپ کو اس کے کہتے ہیں آپ سمجھتے تھے کہ غیر آئینی طور پر توڑی گئی تو اس کی پیصلے کوئی چیلنج کیوں نہیں کیا گیا عدالت کے اندر اس پر کیوں نہیں کہ کوئی نونلی کا آدمی کوئی گیا ایم پی اے کوئی گیا کہ جناب یہ تو بڑی غلط توڑ دی اور ایک عمران خان کی اس پر توڑ دی انہوں نے تو ظاہرہ عدالت اس پر کوئی ویو لیتی پھر یہ نونلی کے حکمدہ اتحاد جو تو اس پرسس میں شامل تھا آپ لوگوں نے مطلب ہے کہ کے ٹیکر جورمنٹ کے لیے لوگ نومینیٹ کیے کہ نہیں کیے کیے تھے نا آپ لوگ پتہ وہ سارے کام تا رہے تھے اور جب وہ سب کچھ ہو گیا آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا اور ایک متنازہ ترین کے ٹیکر جورمنٹ پنجاب میں آ گئی اور کے پی میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے نسبتاً بہتر ہے وہاں پر تو آپ نے اگدم آپ نے کہا کہ جی وہ جو حکومت ہے وہ قائم رہے گی اگلے چھ مہینے پتہ نہیں کب تک رہے گی ایسا نہیں ہے آئین جو ہے وہ کہتا ہے نوے دن میں انتخابات ہوں گے اچھا ایک ملک میں با ایک وقت دو مختلف عوقات میں ہو سکتے ہیں انتخابات بھارت کی ہمارے جمہوریت پسند بہت مثالیں دیتے ہیں سیکھتے ہیں کچھ نہیں ہیں وہاں پر فیڈل اگرامنٹ کوئی اور ہوتی سینٹر کے اندر اسٹیڈ الیکشن ہوتے رہتے ہیں ہمارے بھی کوئی ٹھوٹا ملک تو ہمارا نہیں ہے اکیس بائیس ٹوڑ کا ملک ہے ہمارا تو بلکل ہو سکتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ ایک ہی جو ہماری ایک پخ لگائی گئی ہے انشاءاللہ کبھی ریویو ہونا چاہیے کہ کیلے ٹیکر کی ضرورت کیا ہے ایک حکومت پہلے بھی ہوا کرتے تھے نا انہی حکومتوں کے تحت تو جناب وہ خیر ابھی کی بات نہیں بھی تو اسی خانون اور سین آئین کے تحت ہوں گے تو جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک خود مختار ادار ہے اس کا کناب ہے کہ صاف شفاف اور بلکل اونس الیکشن کرائے تو کرائے لیکن ہماری ہاں جو ایک بلا وجہ کا ان لوگوں نے اس چیز کو متنازہ بنایا ہے کہ جہاں پہ متنازہ ہونے کی گنجائش نہیں ہے اور 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 مزید آمیر صاحب مزید متنازہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ معاملہ آج جب یہ قرارداد ایسے میں لے کر آئی جائے گی جو کہ پابند کر رہی ہے تاریخ صاحب تمام ایگزیکیٹیو اتھارٹیز نے ماؤنت کرنی ہے چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اب اس ایکسسائز میں آپ نے سترہ تاریخ کو پلان بھی پیش کرنا ہے تو وفاقی حکومت پلان یعنی کہ نہیں دے رہی اس قرارداد کی کو مدرزہ رکھتے ہوئے دیکھیں یہ بڑا غلط تاثر پایا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں کہ شاید وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو خدا نہ خاصتہ کتکر مارنے جا رہے ہیں سر میں کونفرنٹیشن تو بڑی کلیر ہے سر کونفرنٹیشن جہاں پہ سٹنگ ججز کو ٹاگٹ کیا جا رہے ہیں وہ ایک بات ہے اور کونفرنٹیشن بھی میں اسے نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک لیجل انٹرپیٹیشن ہے جو ابھی امر صاحب نے کی ہے ان کی اپنی رائے ہیں لیکن جو انٹرپیٹیشن میں نے کی ہے وہ ہماری رائے ہیں اور آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے ہمیں اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اور ہمارے پاس اپنی رائے کی سپورٹ میں سٹرانگ بلیریں جو ہیں وہ آرگومنٹ موجود ہیں اور ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہماری رائے کو ہماری بلیلوں کی روشنی میں سپورٹ بھی کرتا ہے ایک لیگل فرٹرنیٹی بھی سے سپورٹ کرتی ہے آج پرائیم نسل صاحب اسلامباد میں تشریف لائے وقلہ برادری بہت 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 فنشن تھا ہمارے وقلہ کے چیمبرز کی وہ تھی اناگوریشن تھی وہاں پہ پاکستان بار کانسل کے ساری لیڈرشپ پہ چوت اسلامباد بار کانسل اسلامباد آئی کارڈ اسلامباد ڈسٹر کارڈ کے سارے لوگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے لیگل فرٹرنیٹی بھی ہمارے پوائنٹ آف یو کو گراتے نہیں کر رہی سپورٹ کر رہی ہے لیکن میں آپ کی بات جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اس کو اس آرگومنٹ کے بعد اس پہ آتا ہوں کہ ہماری کوئی کنفرنٹیشن یا وہ جس کو اب لاب 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 تستعمال کر رہے ہیں میں تو نہیں کر رہا وہ قانون کے دائرے کے اندر ہے وہ لیگل ایمبٹ کے اندر ہے ہم بالکل کوئی ٹکر مارنے نہیں جا رہے کسی کو اور ہم کسی میں کوئی خدا رہاستہ کوئی ایزالٹ کرنے نہیں جا رہے کسی دائرے پہ ہماری ایک لیگل آگے کہیں کہ یہ انٹرپیٹیشن بھی ہے اور ہم آگے اس کو بھی آگے ایک لیگل انداز سے لے کے چلیں گے جو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آج کئی چینلز رہی ہے مجھے بسولہ صاحب پوچھا جاتا ہے فیصلہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں میں نے ان سے جائی مجھے یہ بتایا کہ میری زندگی میں ایسے فیصلے کورٹ سے میرے خلاف ہوئے ہیں جنہیں میں نے نہیں مانا اور نہ مان کے میں نے ان فیصلوں کے خلاف عدالتوں میں اپیل کی اور تیری فیصلے میں جیت گیا جو فیصلہ میرے خلاف ہوا تھا اپر کورٹ سے میرے حق میں ہو گیا اب آپ میرے گلے میں جناب وہ بعد میں تعویز کے جناب اس نے فلاندالر کا فیصلہ نہیں مانا تھا بھئی نہ مان کے تو میں نے اپیل کی اور اپیل میں جیت گیا تو کیوں آپ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ ہم جناب کو کسی کو کوئی ٹکر مارنے جا رہے ہیں خدا کے لیے ہم بالکل اپنی لیگر ریمیڈیز استعمال کریں گے پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ عدالتی خاصلوں کے خلاف اپنی لیگر ریمیڈی استعمال کریں ٹھیک ہے بڑ تاریخ صاحب یہ جو نکتہ اٹھایا جا رہا ہے اور جو یہ موقف کی سنا نہیں گیا موقف عدالت میں جب آپ کو بینچ کی تشکیل پر ہی اتراز تھا تو پھر یہ اتراز کیوں اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں بینچ کی تشکیل پر سو فیصد اتراز تھا اس لیے کہ بہت سارے ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے کیا کیا کرتے ہیں کبرڈ میں موجود ہیں جنہیں آج سپریم کورٹ خود بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی وہ مولوی تمیزت دن کے فیصلے ہوں وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوں جو سپریم کورٹ نے دیئے جارہاں مشرف کتنے تیم مہینم آپ تو میرے لاغ کی زیادہ سٹوڈنٹ ہیں میرے سے وہ تین ماں مانگنے گئے تھے تین سال سپریم کورٹ نے انہیں دے دیئے سپریم کورٹ نہیں کیا نا جو الفگارلی بھٹو صاحب کو ایک سو نو کی طفع میں پاکستان کی تاریخ میں حبائت بندہ ہے جیسے قتل میں مشورے کی بنیاد کی اوپر فانسی ہویا وہ جو الفگارلی بھٹو ہے وہ اس فیصلے کو آج کرے ڈیفینڈ کوئی آنرابل کوئی عدالت نہیں کر سکتی ڈیفینڈ اسے اونام نہیں لیتا تو یہ جو مینواشیف صاحب کو بھی ڈیسکوالی فائی کرنے کا فیصلہ تھا یقین جانے اسے بھی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا الیکٹڈ پرائیم نسٹر کو آپ نے گھر بھی دیا کہ جی آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا ہے دوبئی کا خدا کا واسطہ ہے اور یہ سارے بنچیز اور پینلز وہی آ رہے ہیں آنرابل ججز بھی وہی آ رہے ہیں اور چیچ بھی موجود ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم نہ تاریخ مانگ رہے ہیں علینا نہ ہم بھاگ رہے ہیں اس مقدمے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تین کی بجائے اچھارہ روپنی بینج اس کو سنے میریٹ میں فیصلہ کرے گا اچھارہ میں سے اگر تین نکالیں پیچھے پندرہ بچتے ہیں پندرہ جج جو ہیں وہ ہمارے حکمی ہیں جو انہوں نے ہمیں لکھے دیئے ہوئے کہ آپ کے حکمی فیصلہ دیں گے نہیں سنس پریویل کرے گی لاؤ پریویل کرے گا کونسٹیوشن پریویل کرے گا لیکن زد عمران خان کی سب بلکل ٹھیک ہے لاؤ اور کونسٹیوشن کو بلکل وہ پریویل کرے گا لیکن اس وقت صورتحال اس کے برقس نظر آ رہی ہے جس طرح کے اٹیکس نظر آ رہے ہیں انسٹیوشن کو اٹیک کیا جا رہا ہے جو سٹیٹمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے آمرزیہ صاحب بریم نواز صاحبہ ستمبر کا حوالہ بار بار دے رہی ہیں بہت اہم ہے آمرز صاحب جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس حوالے سے بھی میں جانا چاہوں گی کہ یہ پورے معاملات سر کا لے کے جا رہے اور پھر یہ جو باتیں ہوتی ہیں ڈائیلوگ کے ذریعے ان کو ایک میز پر بٹھانا ہے آپ کو لگ رہے ہیں وہ ڈائیلوگ کا محول رہنے دی ہے پہلی بات تھی کہ مسلم لیگ میں بھی آپ کو دو کہتے ہیں سٹیم آف تھوٹس نظر آئیں گے کیمہ صاحب جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں جس رسانیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ تو بلکل ایک کہتے ہیں کہ بلکل یہ حق ہوتا ہے کہ آپ چیلنج کریں آپ ریویو میں جا سکتے ہیں ان کے پاس قانونی دو ہی آپچن ہے نا یا تو ریویو کے اندر جائیں گے سیسلے کی یا پھر یہ جو ہے لو میں چینج کریں گے جو لو چینج ہوئے اس کا انتظار کریں گے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکیں اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ بات بلکل سمجھ میں آتی لیکن میرے خواہ میں اس پر یہ اگری کریں گے کہ جو لب و لہجہ میں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں تو بہت ہی رسانیت سے بہت ہی تدبر سے بات کی ہے ان کے بعض جو رہنما کر رہے ہیں بشمول مریم نماز صاحبہ تو وہ تو سیدھا سیدھا جی اس میں آتا ہے توہین عدالت میں آتا ہے اور وہ مطلب ہے کہ ایک اردو کا محاور ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ کہ آپ جناب ان مقدمات کے حوالے دے رہے ہیں کہ جن کا ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے حضرت اگر آپ کہیں بھٹو صاحب کا مقدمہ ہے تو بھٹو صاحب کے مقدمے پہ جو لوگ مٹھائی بات رہے تھے آج وہ تمام کے تمام مطلب ہے بلاول بھٹو کے تحادی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی تاریخ کی ستم دریفی ہے آئرنی ہے یہ بھی ایک بڑے مزیدار بات ہے تو اچھا اسی طرح جو ہے وہ سمیزدین صاحب کی کیس کی بات وہ ہر دور کے اپنا ایک وہ ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اسی طرح جو مشرف صاحب کو اگر مزید موقع ملا ایسا پرویز مشرف صاحب کو تو اس میں بھی آپ کو بہت ہی ان کے ایسی لوگ ملیں گے جو بڑے ڈیفینڈ کرتے ہوں گے اس زمانے میں عدلیہ نے جو کچھ کیا کیونکہ جس طرح کا مطلب ہے کہ سرامیم کی جا رہی تھی نوازشریف صاحب کی طرف سے جو کہتے ہیں نا تو تھرڈ مجورٹی تھی اور اپنے آپ کو ایک مذاق میں لوگ کہتے تھے کہ یہ خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں ہمیر المملی بنانا چاہ رہے ہیں تو اسی طرح آنے کی باتیں تھی نا پھر یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آرمی چیف کے جہاز کو جو ہے آپ لینڈ کرنے نہ دیں چلیں وہ بھی انڈر در کاپٹ چلا گئی ہے بات لیکن اب سب سے اہم اگر ہم آج کے اوپر آئیں علینا صاحبہ تو کل کا اجراز بہت اہم ہے اس میں ہماری فوجی قیادت بھی وہاں موجود ہوگی اور یقینا یہ چیز بھی زیرے غور آنی چاہیے جب ساری باتیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو وہاں پر فوج کا کردار بڑا کلیدی ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ جی معاملات سلجیں اور معاملات اسی طرح سلج سکتے ہیں کہ آپ کوئی درمیان کی راہ نکالیں اگر فرض کریں کہ اگر ان کو اتراز اتنی مصر ہیں کہ ایک ہی وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے تو دو تین مہینے آپ پہلے کرانے الیکشن آپ دو تین مہینے یہ والے الیکشن آگے ہو جاتے ہیں تو لیکن ایک کنسنسز ہوگا تو یہ بات ہو سکتی ہے نا لیکن اگر یہاں پہ وہ ہٹ درمی رہ گی اور لوگوں میں تاثر یہ جائے گا کہ پی ڈی ایم وہ پی ڈی ایم سے زیادہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن سے بھاگ رہی ہے گریزہ ہیں جو کہ یہ تاثر آپ کو یقین دلاتوں کہ اکتوبر میں یہ نہیں ہوگا ان کی حق میں حالات ہو جائیں گے معیشت سے بھی تھی کہ سعودی عرب سے پیسے بھی مل جائیں گے آپ کو ایم ایم پی دین بھی ہو جائے گی کچھ چیزیں ڈالر بھی بہتر ہو جائے گا لیکن آپ کا جو ایک ایک اکانومی کی نمبر جو ٹوڑ چکی ہے اور کیونکہ جو ریفارم کی امیز ہوتے وہ یہ حکومت ریفارم نہیں کر سکتی اور ایسے حالہ وہ کرے گی بلکل تاریخ فضل صاحب ایک ایسے وقت میں آپ نے اقتدار کا چارج سمالا بہت ایک غلط ٹائم کنسیڈر کیا گیا آپ نے وہ تمام ملبہ اپنے سر لے لیا آپ نے تمام اپنا پولٹیکل کیپٹل جو ہے وہ انویسٹ کر دیا اور اس وقت بظاہر ایک تاثر ہے کہ جی الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے جو ووٹ کو عزت دینے کی بات آپ لوگ کرتے تھے وہ نعرہ جو ہے وہ کہیں دفن ہو چکا ہے اور اب آپ کو الیکشن میں جانے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کترا رہی ہے دیکھیں پی ڈی ایم الیکشن میں جانے سے بلکل بھی نہیں کترا رہی گی اور نہ کترا رہی ہے سر تو چودہ مہی کو الیکشنز ہو رہے ہیں پھر چودہ مہی کو سر پنجاب کے الیکشنز پھر کروا رہے ہیں دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے گفتگو میں کہ الیکشن صوبوں کے اور مرکز کے الگ الگ کرانے میں ایسے مسائل جنم لیں گے کہ پاکستان میں امن اور سکون پولٹیز علیہینہ پہ ناممکن ہو جائے گا سر اس کے لیے پھر آپ لوگ قدم کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں آپ اس امیلیہ تحلیل کر دیں ایک وقت میں انتخابات کی طرف آ کیوں نہیں جاتے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی ایک لڑلے کی انہا کی تحقیم کیلئے ایک شخص کی انہا کی تحقیم نہیں تاریخ صاحب قطع کلابی کی معافی کرائیسس سیچوائشن ہے تاریخ صاحب کرائیسس سے باہر بھی تو نکلنا ہے نہیں کرائیسس سے باہر نکلنا ہے کہ صرف مسلمی قنون کی ذمہ داری ہے باقی لوگ کرائیسس پیدا کرتے جائیں اور اس کو ٹھیک کرنا سے ہماری ذمہ داری ہے کیوں کرائیسس پیدا کر رہے ہیں امران خان کہ پہلے انہوں نے اسمبلیاں اپنی زد کی بینٹ چڑھائیں اب ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی بھی ان کی زد کی بینٹ چڑھ جائے بیٹھ کے بات کر لیں ہم کوئی راستہ نکالنے کے لئے تیار ہیں سو سر ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کیوں نہیں بیٹھیں گے ہم پاکستان کی ہر پولٹیکل پارٹی ہر لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں جو اس ملک میں مسائل کو حل کرنے کے لئے سجیدہ ہے آئے بیٹھے بات کریں اس کا کوئی معاملے کا حال نکل سکتا ہے رائی تانکیو سو مرتعی فضل چوزی صاحب اور آمرزیہ صاحب بہت شکریہ میں جوئن کرنے کے لئے بڑھیں گے ایک بریک کی طرف لیکن جو بات کی جاری ہے کہ جی آئیں مذاکرات کے لئے قدم بڑھائیں ایک ساتھ بیٹھیں ملک کو مسائل سے اس کرائیسس سیچویشن سے باہر نکالنے کی طرف آئے یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے اس کرائیسس کا وہ ایک عام آدمی بھگت رہے ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظری بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت اور لیگل ویو کے لئے ہم آئے ساتھ اس وقت ہمیں جوئن کریں احمد عویس صاحب سینئر مائر قانون اور سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اسلام علیکم احمد صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام کے لئے موقع دکالنے کے لئے احمد عویس صاحب سب سے پہلے تو یہ جو قرارداد آج پارلمنٹ میں پاس کی گئی ہے اور بقاعدہ طور پر اس کا مطن یہ ہے کہ جی ایوان نے جو تین رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی مائنورٹی فیصلہ تھا اقلیتی فیصلے کو مسترد کیا ہے اور وزیر آزم اور ان کی کابینہ کو پابند کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل نہ کریں ساتھ ساتھ انہوں نے فل کورٹ کا بھی ذکر کیا کہ جی پہلی قرارداد لے کر آئی گئی تھی فل کورٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ تشکیل نہیں دیا گیا اور کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کو سنا نہیں گیا سب سے پہلے تو احمد صاحب اس کا مطلب کیا ہے یہ جو پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کی گئی ہے اور اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے سر بائنڈنگ کیا ہوتا ہے اگزیکٹیو اور لیجسلیچر پر دیکھئے یہ بہت خطرناک گیم کھیلی جا رہی ہے جو پاکستان کا آئین ہے وہ ٹریک آٹومی اپ پار کے اوپر اس کی بنیاد ہے اور تین پیلرز ہیں جس کے اوپر سٹیٹ کی بیلڈنگ جو ہے وہ کہتے ہیں ایڈیفیس آف سٹیٹ جو ہے وہ اس کو پرکھڑی کی گئی ہے اور اس کے اندر پارلیمنٹ ہے اگزیکٹیو ہے اور جوڈیشری ہے یہ تین پیلرز ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جوڈیشری جہاں ہے وہ اس وجہ سے ہے پریویو ہے کسی بھی انیکٹمنٹ کوئی لیجسلیشن کا پیس جو ہے وہ پارلیمنٹ وہ اس کے باوجود اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈی ٹیچ ٹون آف سٹیٹیوشن اور اس میں پرٹیکلرلی فرنڈیمیلٹر رائٹس اور قرآن اور سنہ کے جو اس کے اندر آرٹکل اس کے پیش نظر وہ یہ چیک کریں گے کہ یہ جو قانون بھاضی کی گئی ہے یہ ان کے مطابق ضرست ہے یا نہیں ہے اور وہ سٹرائیڈاون کر سکتی ہے اس کو آلٹر وائلیس ٹی کانسٹیوشن ڈیکلیر کر سکتی ہے یہ اختیارات بھی جولیو شریف کے پاس موجود ہے اور اسی وجہ سے بڑا امپورٹنٹ پلر ہے اب انہوں نے اور یہی وجہ ہے کہ آپ آرٹکل سکسٹی ایٹ کانسٹیوشن کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین یا پارلیمنٹ کے اندر ججز کے کنڈکٹ کے مطلق کسی ججمنٹ کے حوالے سے کسی بھی بات سے اگر بات کی جائے تو اس کو اس کو فوراں جو ہے جی پارلیمنٹ میں یہ ڈیویٹ نہیں ہو سکتی ہے یہ بات چیت بھی نہیں کرنے کوئی مجاز نہیں ہے یہ بڑا خطرناک اس کو آچھا اب یہ بات ہے کہ اگر یہ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کیا انہوں نے آؤٹ رائٹلی پارلیمنٹ کو ڈیفائی کر دیا پارلیمنٹ کو نہیں کانسٹیوشن کی جو آرٹکل سکسٹی ایٹ کی ڈیفائنس کے اندر انہوں نے یہ حرکت کی ہے اب اگر یہ حرکت انہوں نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نے سکتا ہے سکتا ہے لہذا آٹکل سکس کو اگر اپنے کو ون ہو ایبروگیٹ اور اٹیمٹ سکتا ہے ایبروگیٹ اور سکتا ہے سکتا ہے اٹیمٹ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے موجود یہ تمام اور کیونکہ وہ جو اس ریزولیشن کو پر سائن کی گئے ہیں اور سارا کچھ موجود ہے اور میرا خیال میں ارلیر دی بیٹر اس کے اوپر سپریم کو یہاں پہ سپریم کوٹ میں یا ہائی کوٹ کے اندر پیٹیشنز آئیں گی اس کے اوپر اور ان کو قانون اور آئین کے مطابق جو ہے بالکل عدالت جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کیونکہ اگر آپ کانسیچوشن کو اس طرح سے سبورٹ کرنے لگے تو کانسیچوشن کا خلیہ بگڑ جائے گا اور کانسیچوشن اپنی اصل شکل میں قائم نہیں رہے گا یہ بھی یاد رکھئے کہ ہمارا یہ کانسیچوشن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہ بڑا ریجڈ کانسیچوشن ہے اس میں آپ ایک کومہ یا فل سٹاپ بدلنا ہو آپ کو تو آپ کو یہ سلوک کرنا اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور رول آف لاؤ اور قانون اور آئین کی بات ساتھ کرنا یہ منافقت کے ساتھ یہ اتنا خطرناک گیم کھیلی جاری اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہم نے پاکستان کی آئین کو ختم کر دیا ہے ہم نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو فارغ کر دیا مول لیے ہوئے ہیں سپریم law of the land says کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے عدالتی فیصلہ سامنے آگیا الیکشن کمیشن اف پاکستان جو ایک انڈیپینڈنٹ کونسٹیوشنل بوڈی ہے وہ بھی امپلیمنٹ کرانے کو تیار ہے گزشتہ رسون کے جانب سے بھی فیصلہ آگیا تو پھر یہ جن عوام کے ذریعے جن کے عوام کے ووٹ کے ذریعے یہ اقتدار پر آتے ہیں یہ ان کو جو ووٹنگ رائٹ سے ڈنائے کر رہے تو پھر یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے خلاف ورزی میں آپ کو بدا رہو نا کہ خلاف ورزی بھی اس انتہات تک ہے جس کو سب ورشن آف کونٹی جیوشن کہتے ہیں یہ سب ورشن ہے کہ دی آف کونٹی جیوشن یہ وہ ایکٹ ہے اس لیے یہ کسی صورت بھی آرٹیکل سکس سے کم کسی سزا کے جو ہے کامل نہیں ہے ان کو ہر صورت آرٹیکل سکس اور پاکستان کے لیگل فرٹینٹی کھڑی ہو گئی ہے they have decided to come out in streets and to everywhere to rescue the constitution of پاکستان and to protect the سپریم court of پاکستان کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے جو روس کر دی گئے احمد عوی صاحب یہ جو فل court کا بار بار آج بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چار تین اور تین دو بحث کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے تو پھر لارجر بنچ تشکیل دے دیا جائے لارجر بنچ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ جو 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 دیویجن اور کھل کے سامنے جو آئی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے پہ یہ اب اس کو مزید کریں گے یہ ان کے تو یہ ان کے منشاہ یہ ہے لیکن لارجر بنچ بلکہ ضرورت نہیں دیکھیں لارجر بنچ جو ہے وہ اس وقت بنائے جاتا ہے اور یہ انٹائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی لیگل پروپوزیشن ایسی کونسٹیوشن پروپوزیشن بن کے جب سامنے آتی ہے کہ جس میں جس کو آسانی سے اس کی انٹرپٹیشن نہیں کی جا سکتی تو اس کے لیے لارجر بنچ بنائے جاتا ہے کہ زیادہ جج بیٹھیں گے اور زیادہ ڈیلیبریشن کے ساتھ اس کی پروپر انٹرپٹیشن کی جائے یہاں پہ تو ایک نوب رکنی بنچ بنا بیٹھیں کو اس میں ضرورت نہیں ہماری دو ججز نے جو تھے وہ انہوں نے جنگوں کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا وہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی نہیں بیٹھتی تو بقاعدہ طور کے اوپر اس پہ لکھا گیا کہ اور یہ ری کانسٹیچوٹیڈ کا لفظ جو انہوں نے پہلی مارچ کو جو فیسٹا سنایا تھا اس کے اندر دو چیزیں بڑی کلیر ہیں اوپننگ دو لینوں کے اندر ہی انہوں نے لکھایا کہ اس ججمنٹ اس 3 2 2 3 2 کی ریشو کے ساتھ یہ ججمنٹ ہے جو جو ججمنٹ ہے جس جس منصور علی شاہ صاحب جس مندو قیل صاحب جی یہ پہلے دو سینٹنس کے اندر لکھا ہو ہے اور اس کے بعد نیچے آکر لکھا انہوں نے کہ 5 مندو ریک اور پانچوں جج نے منصور علی شاہ اور جمال مندو خیل صاحب جی دونوں نے پانچوں جیس سہبان اس کو پرسائن کی ہوئے اب اس کا کون سے کمجاش رہ گئی یہ تماشا بنا رہے ہیں یہ یہ اب کیا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپیل میں تب جائیں جب وہ جو عدالتی اسلحات کو لے کانون سازی کی گئے انشاءاللہ طرح وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہوگا ایسے نہیں چل سکتا اور یہ اس کا خطرنال گیم سپریم کورٹ کو نائنٹی سیمن کا واقعہ کے اندر گوھر ریو اپنے کتاب میں لکھا ہوئے کہ نواز شریف نے اس کو کہا کہ یا مجھے کوئی پاکستان کی حصے میں ایک سا جولوش کلنگ جتنی ہوئی اور زمانے میں ہوئی تھی یہ خطرناک ترین کھیل 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 رہی ہے کیونکہ یہ وہ ڈرٹی فلسی کیپلسٹ ہیں جنہیں کیا کہ نہ کانون کی کوئی حصیت ہے نہ ان کے آئین کی کوئی حصیت ہے نہ ان کے آگے مذہب اور اگر یہ سمجھتے ہیں احمد صاحب کے پارلمنٹ سے جو چیز یہ قرارداد کے ذریعے اور جو ان کی خواہش ہے اگر وہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی شاید وہ پرائیم منسٹر کے طور پر ان کو جانا ہی نہ پڑ جاتا دو ہزار سترہ میں آخری سوال کے پی کے الیکشن سے متعلق بھی اس کو معاملے کو متنازع بنائے جا رہا ہے کہ جی اس میں کیوں نہیں عدالتی فیصلے میں کوئی فیصلہ آیا سامنے اگر وہ آتا تو وہ کہتے کہ دیکھو جی اس کو سنہ ہی نہیں کیا دیکھو نا ایک کو ڈیفرنڈ پھر کہتے کہ ایک ایمت صاحب آخری سوال جو یہ آج قراردات کی بطن میں بھی ذکر ہے کہ تمام مسائل کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہئے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لئے بھی سنجیدہ ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں انہوں نے الیکشن بلکل نہیں کروانا یہ یہ اکٹھے الیکشن ایک وقت میں سارے ہو جائیں یا لگ ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن میں ووٹ آؤٹ نہیں کر سکتے عمران خان پرابلم یہ ہے ساری اور یہ سب کے سب اپنی کرزوتوں کے باعث اپنی پروپٹی بچانے کے لئے اور اپنے جرائم یہ تو کہتے ہیں سب کچھ کر رہے آل ایم آف نیشنل انٹرس عوامی مفاد میں مرافقہ تو یہ ہوتی ہے نا اور حال لے ایسی بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری غربت بھوک فلاس میں اس وقت عوام بلک رہی ہے ان کو مفت آنٹا بھی صحیح طرح تقسیم نہیں ہو رہا جس میں جانے جا رہی ہیں آہ سو ان کی تو امید یہی تھی کہ اس پارلمنٹ میں لیجسلیشن اور قراردادے پاس کی جاتی اس عوام کے مفاد کے خاطر عوام کا مفاد دیکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں نظر انداس کی جاری ہیں انہوں نے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں انہوں نے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو منی بجٹ لے کر آئے جی جی کہ پرائسیز جو ہیں اور انفریٹ کر جائیں گی انہوں نے کسی ایک کو یہ توفیق ہوئی کہ پارلمنٹ کے فلور پر کھڑا ہو کے جو کہ پاکستانی اس وقت پاکستان کا نوائندہ ہے پرائم رہی ہے ان کی سب اور اس کی سے گزر رہی ہے ان کا کوئی نہیں سوچ رہا اور یہ ہی وہ وزیر آزم تھے احمد صاحب جنہوں نے کہا تا جی اپنے کپڑے بیج کر لوگوں کے محروم رکھا ہو ہے اور یا ڈکیتی میں مضاہمت پر قتل کر دیا جائیں وہاں شہریوں کا خود کو غیر محفوظ تصور کرنا کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامباد میں جرائم کی شراغ کس سنگین حد تک بڑھ چکی ہے جسے کنٹرول کرنے کے بجائے حکومت جبکہ 264 اقدام قتل کے واقعات شامل ہیں گزشتہ برس شہر اقتدار میں اغوا کے 787 جبکہ ڈکیتی کے 37 واقعات ریپورٹ ہوئے اسلامباد میں جنسی زیادتی کے واقعات میں ہوش ربعہ اضافہ ہوا اور ریپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کے دوران شہر اقتدار میں جنسی زیادتی کے 89 مقدمات درج ہوئے جن میں 50 بچے اور 29 خواتین کو جنسی حویس کا نشانہ بنایا گیا یہ صرف ایک برس کے وہ آداد و شمار ہیں جن کے متاثرین نے حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھانوں میں مقدمات درج کرائے جو واقعات ریپورٹ نہیں ہوئے ان کی پاس کرانے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑنے کو ہی ترجی دیتے ہیں ہم رش کے آسماء تھے ابھی کل کی بات ہے صرف چند برس قبل اسلام بات کا شمار لندن سیڈنی ایمسٹرڈیم برلن پیریس اور ان تمام ممالک جیسے شہروں کی طرح محفوظ شہروں میں ہمارا شمار ہوتا تھا لیکن اب یہاں جرائم کی شرعہ میں کس قدر تیزی سے اضافہ ہوا ہم آپ کے سامنے آداد و شمار پیش کرتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے عالمی سطح پر جرائم کی شرعہ کے آداد و شمار پیش کرنے والے ادارے نمیوں کے مطابق دوہزار سترہ میں جرائم کی شرعہ کے تناسب سے اسلام آدمی رینکنگ انڈیکس انتالیس اشاریہ چھے تھا دوہزار اٹھارہ میں حکومت تبدیل ہوئی اور اس رینکنگ میں بھیتری آئی اور سال کے اختتام پر اسلام آدمی رینکنگ انڈیکس اٹھائیس تھا دوہزار انیس میں اس کے اندر مزید بھیتری ہوئی اور اسلام آدمی جرائم کی شرعہ انڈیکس بتیس تک آگیا دوہزار بیس میں اس کے اندر مزید بھیتری ہوئی اور یہ انڈیکس اٹھائیس تک پہنچ گیا دوہزار اکیس اور بائیس کے دوران اس معمولی اضافہ ہوا اور یہ انڈیکس انتیس اشاریہ تین تک پہنچ گیا لیکن اب دوہزار تیس میں مسلسل تنزلی کے بائید اب جرائم کی شرعہ انڈیکس پھر اکتیس اشاریہ دو کی سطح پر پہنچ چکا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہی ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کی محافظ قانون نافظ کرنے والے ادارے آخر کہا مصروف ہیں سیف سٹی کیمرو پر اربوں روپے کا بجٹ جھونکنے کے باوجود جرائم کی شرعہ میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے جرائم کی شرعہ میں اضافی کے باعث عوام کے ہونے والے نقصانات کا ازالہ آخر کون کرے گا کیا اسلام دیجے اللہ حافظ